شراب گھوٹالا معاملے میں فنسے اروند کے جریوال کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں ایڈی کے ایک کے بعد ایک کر کے کے جریوال نے پانچ سمن ٹھکرائے تو ایڈی عدالت میں جا پہنچی اس سے ناراض آم آدمی پارٹی اور خاص طور سے آتشی مار لینا نے ایڈی کے خلاف اناپ شناپ آروب بھی لگائے اب ایڈی کی شکایت پر کورٹ نے اروند کے جریوال کو سمن جاری کر دیا ہے اور انہیں عدالت میں سترہ فروری کو کورٹ میں حاضر ہونے کو کہا ہے عدالت کے اس فیصلے سے عام آدمی پارٹی میں خلبلی مچ گئی ہے نیو ایکسائز پالیسی سے جڑے منی لانڈرنگ کے معاملے میں پرورتن ایدے شالے کے بھیجے گئے پانچ سمن کا کے جریوال نے اب تک کوئی جواب نہیں دیا ایڈی نے پوچھتاچ کے لیے اروند کے جریوال کو پانچ بار سمن بھیج کر پوچھتاچ کے لیے بلائے تھا لیکن وہ حاضر نہیں ہوئے جس کے بعد جانچ ایجنسی نے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹایا تھا اس معاملے پر دلی کی راوز ایونیو کورٹ میں سنوائی ہوئی اور کورٹ نے اروند کے جریوال کو پیش ہونے کے لیے نوٹس جاری کیا ہے راوز ایونی کیور سے اروند کے جریوال کو جاری نوٹس پر عام آدمی پارٹی کا بیان سامنے آیا پارٹی کیور سے کہا گیا کہ کورٹ کے آرڈر کا دھیان کر رہے ہیں کانون کے مطابق قدم اٹھائیں گے کورٹ کو بتائیں گے کیسے ایڈی کے سبھی سمن غیر قانونی تھے ایڈی نے کے جریوال کو پہلا سمن دو نومبر دوہزار تیس کو دوسرا اکیس دسمبر دوہزار تیس کو تیسرا تین جنوری دوہزار چوبیس کو چوتھا اٹھارہ جنوری دوہزار چوبیس اور پانچوہ دو فروری دوہزار چوبیس کو بھیجا تھا اس سمن کو سی ایم کیجریوال نے غیر قانونی قرار دیا تھا انہوں نے کہا کہ قانونی روپ سے صحیح سمن کی تعمل کریں گے آروپ ہے کہ دلی سرکار کی دوہزار اکیس بائیس کی آپکار نیتی میں شراب بیاپاریوں کو لائسنس دینے کے لیے کچھ کاروباریوں کو فائدہ پہنچائے گیا انہوں نے کتھی طور پر اس کے لیے رشوت دی تھی حالانکہ عام آدمی پارٹی ان آروپوں کو بار بار خندن کرتی رہی ہے ایڈی کے سمن سے پہلے سی بی آئی نے سولے اپریل دوہزار تیس کو کیجریوال سے پوچھتا چکی ہے اس دوران ان سے چھپن سوال پوچھے گئے تھے ایڈی کے ادھیکاری جب کوٹ پہنچے تو جج نے پوچھا کہ آگے آپ کی کوئی سبمیشن ہے اس پر ایڈی کے ادھیکاریوں نے بتایا کہ ہم اپنی دلیلیں دے چکے ہیں اگر کوئی بھی کلیریفیکیشن ہوگی تو ایس وی راجو کوٹ سے جڑیں گے جانکاری کے مطابق اروند کیجریوال کی طرف سے کوئی وکیل آج کوٹ میں پیش نہیں ہوا اس کے بعد شام چار بجے جج دیویا ملہوترہ نے اپنا فیستہ سنایا دلی کی منتری آتیشی کا کہنا ہے کہ بی جے پی اور پی ایم مودی اروند کیجریوال کو ختم کرنا چاہتے ہیں اب انہوں نے سپشت کر دیا ہے بینہ کسی معاملے یا ای سی آئی آر کے چھاپے مارے جا رہے ہیں کیا یہ پرمک جانچ ایجنسی ہے ای ڈی کا استعمال کیول ان کے راجنطک پرتیدندیوں کو ختم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اور اروند کیجریوال اس سوچی میں نمبر ایک پر ہیں ویور ریپورٹ نیوز اف انڈیا سوچی میں نمبر ایک پر ہیں